سواگت ہے سبی دیسکو کا گریز سرابستی چینل پر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو پورے دیوی پارٹن منڈل کی خبریں اس چینل پر ملتی رہے گھنٹی کا پٹن دبائیے تاکہ ہر خبر کا نوٹفیکیسن آپ کو ملتا رہے سرابستی جلے میں تیج رپتار گاڑیا راگیروں کے لیے کال بنتی جا رہے ہیں کل جہاں آپ نے دیکھا کہ سڑک خاصے میں ایک انیس سال کے لڑکے کی موت ہو گئی تو آج اسی طریقے کا ایک خاصہ سام پانچ بجے اکونہ میں دیکھنے کو ملا جہاں ایک اگیات وہاں نے ایک بائیک سوار کو کچل کر پھرار ہو گیا بائیک سوار کو ایک سفید رنگ کی بڑی کار نے پیچھے سے جوڑا ٹکر مار دی جس سے یہ وقت بری طریقے سے گھائل ہو گیا اور ایک پل کے اوپر گر پڑا اس کا سر بری طریقے سے پھٹ گیا وہاں پر موجود آس پاس کے لوگوں نے ایمبولنس کو کال کیا لیکن کوئی رسپانس نہیں ملا تو بچہ رام نام کے ایک بیکتی نے گھائل کو ٹیمپو ملا دا اور ایک اونا کے سرکاری اسپتال میں بھرتی کر آیا یہ حاصل نیشنل ہائیویس سات سو تیس پر مہنی پور کے آگے بھگوان پور بنکٹ پراثنگ بیدیالہ کے پاس ایک دمپل کے اوپر ہوا گھائل کا موبائل نمبر لے کر جب اس کے پرجنوں سے سمپرک سادھا گیا تو سوچنا ملتے ہی گھائلی وقت کی ماتہ اسپتال پہنچ گئی جنہوں نے بتایا کہ گھائل ان کا بیٹا ہے جس کا نام سفیق پتر علی احمد ہے جو پڑوسی جنپت بلنام پور کے لیلیا تھانان ترگت سترہی گاؤں کا رہنے والا ہے سیمگڑا کے پاس علی نگر میں اس کی بہن رہتی ہے اور وہ اپنی بہن کے گھر جا رہا تھا بہرحال سفیق کی حالت بہت ہی ناجک ہے اس کا سرک کئی طریقے سے پھٹ گیا ہے کل ہم نے آپ کو خبر دکھائی تھی کہ انیس سال کا لڑکا جو اکونا کے گوبند پور کا رہنے والا تھا سڑک خاصے میں اس کی موت ہو گئی اس نے بھی ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا تھا اس سے بھی بھینکر سڑک خاصا آج اکونا کے بھگوان پور بنکٹ پل کے اوپر ہوا ہے مہنی پور کے پاس میں اور اس لڑکے نے بھی ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا تھا اس کا سر جو ہے چاروں طرف سے بہت ہی بری طریقے سے پھٹ گیا ہے جب حاصل کے بارے میں سن کر وہاں بہت سارے لوگ اکٹھا ہوئے تو لوگوں نے ایمبولنس کو کال کیا لیکن ایمبولنس کو فون نہیں لگا جس کے بعد وہاں پر موجود ایک یوک جس کا نام بچہ رام ہے وہ پہنچے اور انہوں نے ایک ٹیمپو کو رکوا کر کے ٹیمپو میں گھائل یوک کو لادا اور خود ہی اسپتال لے کر پہنچے اور اسپتال میں بھرتک رہا اس کے بعد گھائل کا موائل لیا گیا تو فون لگایا گیا تو بیڈیو میں آپ جیک سکتے ہیں یہ ان کی ماتا جی ہے ان کو بلائے گیا ہے اور ان کی ماتا جی نے پوری جانکاری دی ہے کہ لڑکے کا نام کیا ہے کہاں رہتا ہے اور کہاں جا رہا تھا تو بہت ہی دکھت گھٹنا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جلا اسپتال بہرائچ میں وہ سروائب کر پاتا ہے یا نہیں کیونکہ اس کا بہت سارا خون بے گیا ہے بتا جاتا ہے وہاں پر کچھ لوگوں نے بتایا ہے کہ کوئی سفید رنگ کی بڑی کار تھی جس نے پیچھے سے ٹکر ماری اور اس کا سر جو ہے پل میں جا کے ٹکر آیا سر پھٹ گیا اور وہاں اس کو کوچل کر چلا گیا تو دوستو گریٹ سرابستی چینل ایک بار فیس سے آپ سبھی لوگوں سے اپیل کرتا ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ نے دیکھا کس طریقے سے اب نیشنل ہائیوے ساتھ سو تیس پر سڑک خاص سے ہونے لگے ہیں اسی لئے آپ سبھی لوگوں سے گجاری سے کہ جب بھی نیشنل ہائیوے پر آپ لوگ یادرہ کریں ہمیں ایسا ہیلمٹ لگا کر رکھیں کیونکہ اگر آپ کا سر بچ جائے گا تو آپ کی جان بچ جائے گی لیکن اگر آپ کا سر پھٹ گیا تو آپ کا بچنا ممکن ہی نہیں ناممکن ہے کہاں ملے آپ کو بتائیے بات بھگوان پر پل پر اچھا کیا ہوا تھا وہاں پر وہاں پر ہم پہنچے تب ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا وہاں پر جب پہنچے تو یہ چھٹ پٹا رہا تھے کوئی دارہ نہیں جا رہا تھے اس لئے ہم اٹھا کر ٹمپو کے بیٹھا کر کیا نام ہے آپ کا بچہ رام چور اسیاں کہاں رہتے ہیں کہاں رہتے ہیں موٹر سائی کیوں سے جاتا رہے ہیں اچھا بہین کہاں ہی ان کے آلی نگر گلولا ہواں آج کونوں کارکرم ہے کوالی والی مجات رہے ہیں ہم جانتے ہیں اب اللہمپور میں کہاں رہا تھے آپ لوگ پہنچے سترہی سترہی ہے سترہی ہے سترہی ہے بھاتوان کھڑی ہے پڑی ہے واقعا ہوں ہم جائے تو جھر کھا ہم مالک ہام کے دکانی دھرائی دے جب من کری ہو تو بکھائی دے ہو ہاں 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 ڈوائی وائی ہو تو جوائی کر آیا جہاں جوہاں جب مبائل نمبر ہم دیا جیتے گالی جب من کری تو بکھائی لے موسیقا